عزیر آزم عمران خان نے دی ہے ابودعبی کے ولی اہد شہزادہ محمد بن زائد النہیان پاکستان پہنچ چکے ہیں اسلامباد نے ان کا پرتباق استقبال کیا جا رہا ہے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسلامباد سے براہ راست ابودعبی کے ولی اہد اور متحدہ عرب امارات کی افواج کے ڈپریز سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زائد النہیان پاکستان کے سرکاری دورے پر پہنچ گئے ہیں اسلامباد سے ہم آپ کے ساتھ یہ مناظر براہ راست شیئر کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان موزز مہمان کے استقبال کے لیے خود موجود ہیں ابودعبی کے ولی اہد شہزادہ شیخ محمد بن زائد النہیان اسلامباد پہنچ گئے ہیں مزید تفصیلہ جانیں گے ریاض برکی نمائندہ پاکستان ٹیلویجن نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں ویاز برکی ابودعبی کے ولی اہد شہزادہ محمد بن زائد النہیان پاکستان کے دورے پر پہنچ چکے ہیں ان کے فقید المثال استقبال کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں کیا تیاریاں کی گئی ہیں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا جی آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین پر کہ ابودعبی کے ولی اہد اسلامباد پہنچ چکے ہیں ایک روزہ دورے پر بسیکلی یہ آئے ہیں اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ خصوصی ان کا استقبال کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان خود نور خان ائر بیس پہنچے ہیں یہاں پر ان کو ریسیو کرنے کے لیے اور یہ کہ ان کو گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریاض بھر کی آگاہ کیجئے گا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ان کا فقید المثال استقبال کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان خود موجود ہے بڑے درینہ تعلقات ہیں گہرے تعلقات ہیں ہمارے تعلقات میں مزید بہتری لائے جا رہی ہے اس وقت ہم اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کرتے چلیں وزیراعظم عمران خان ابودعبی کے ولی اہد اور متحدہ عربہ مارات کی افاج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زائد النہیان کا استقبال کر رہے ہیں جو کہ پاکستان سرکاری دورے پر آج پہنچے ہیں اور اسلام آباد میں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے ناظرین آپ کو برادے چلیں کہ اکیس توپوں کی سلامی دی گئی ہے معزز مہمان کو پاکستان اور متحدہ عمران کے قریبی تعلقات کا اظہار شیخ محمد بن زائد النہیان پاکستان کے دورے پر پہنچے ہیں تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے پاکستان اور پاکستانیوں کی محبت متحدہ عرب امرات مشرقہ گستہ میں پاکستان کے دو سو ملک متحدہ عرب امرات ابودابی کے ولی اہد کے استقبال پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے ان کی آمد پر ان کا تعرف کروایا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان خود موجود ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے پاکستان کے دورے پر پہنچے ہیں ولی اہد ابودابی شیخ محمد بن زائد النہیان انہیں اس طورے کی دعوت وزیراعظم عمران خان نے خود دی تھی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان ان کو ریسیف کرنے کے لیے خود ائرپورٹ پہنچے پاکستان اور متحدہ عرب امرات کے درمیان قریبی اور مثالی تعلقات اور برادرانہ تعلقات کی یہ ایک گہری مثال ہے دونوں ملکوں نے اس سے پہلے بھی کئی اہم موقعوں پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور اس ساتھ کو مزید مضبوط کیا جائے گا اس وقت ہم آپ کے ساتھ جو مناظر شیئر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں ابو دہابی کے ولی اہد اور متحدہ عرب امرات کے افاج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زائد النہیان کا تعرف کروایا جا رہا ہے اور ان کے حمدہ آنے والے وفد کا تعرف وزیراعظم عمران خان کے ساتھ بھی کروایا جا رہا ہے اس وقت تعرفی جو ملاقات ہے اس کا سلسلہ جاری ہے مسافہ کیا جا رہا ہے اور اندہائی خوشحال جو انداز ہے دیکھا جائے تو بہت دوستانہ بہت برسکون اور خوشحال انداز دکھائی دے رہا ہے جب بالکل اور گزشتہ اب تین مہینوں میں ہونے والی یہ تیسری ملاقات ہوگی وزیراعظم عمران خان کی اور ابو دابی کے ولی اہد شیخ محمد بن زائد النہیان کے درمیان پاکستان آمد پر شاندار استقبال کیا گیا ہے معزز مہمان کا وزیراعظم عمران خان نے خود خوش آمدید کہا ہے انہیں اور اب پاکستان کے دور پر آنے والے معزز مہمان کا جس طرح سے استقبال کیا گیا ہے یہ مظہر ہے کہ ان دونوں ممالک کے مہابین کتنے درینہ تعلقات ہیں اور ان تعلقات میں وسط کی کتنی گنجائش موجود ہے کتنے بہت شاندار تعلقات کا اکاس ہے آج کا یہ استقبال اچھا اور اس کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کی انفرمیشن کے لیے بھی بتاتے چلیں اس سے قبل انہوں نے دو ہزار سات جنوری میں دورہ کیا تھا پاکستان کا اور قریبا اگر ہم کہیں تو گیارہ برس بعد وہ واپس آئے ہیں پاکستان اور یہی وجہ ہے کہ بہت شاندار ان کا استقبال بھی کیا جارا اور اس کے ساتھ جو درینہ تعلقات ہیں ایک بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی جو کہ متحدہ عرب امارات میں مقیم ہے سونہ لاکھ سے زائد پاکستانی ایک اندازے کے مطابق متحدہ عرب امارات میں مقیم ہے ان پاکستانیوں کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی اور اس کے ساتھ دونوں ہی سربرہان مملکت کے درمیان ون آن ون ملاقات بھی ہوگی جس کے بعد پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان وفود کی سطح کے مذاکرات ہوں گے اور ناظرین آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ روایتی انداز میں پاکستانی قوم استقبال کر رہی ہے معزز مہمان کا قریبی دوست ملک کے ولی حید پاکستان پہنچے ہیں تو پاکستان کی ثقافت کا بھی مظاہرہ کیا جا رہا ہے روایتی انداز میں ان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے پاکستان پرانے جلے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان قریبی اور مثالی تعلقات موجود ہیں اس کی اکاسی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جب ولی حید پہنچے ہیں پاکستان اور ناظرین اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان معزز مہمان کو خوش آمدید کہنے کے بعد گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے ان کو ریسیو کر رہے ہیں اور ان کو استقبال کر رہے ہیں ان کا اس وقت ہم آپ کے ساتھ مرازر شیئر کر رہے ہیں ناظرین اس وقت ہم آپ کے ساتھ پھر یہ مناظر شیئر کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں براہ راست وزیراعظم عمران خان خود ڈرائیو کر رہے ہیں معزز مہمان متحدہ عربہ مارات سے ابودابی کے ولی اہد اور متحدہ عربہ مارات کی افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زائد النہان پاکستان کے سرکاری دورے پر پہنچے وزیراعظم عمران خان نے انہیں اس دورے کی دعوت خود دی تھی خود انہیں رسیف کیا اور خود ڈرائیو کر کے ان کو وزیراعظم ہاؤس لے کر جا رہے ہیں اور ان کا فقید المثال ان کا جو استقبال ہے اس کے لیے شاندار تیاریاں کر رکھی ہیں کچھ دیر پہلے ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا نظارہ آپ کو دکھایا دھول کی تھا پر ان کو جگہ جگہ جو ثقافتی رنگ ہیں ہمارے وہ دکھایا جائیں گے بلکل اور اگر ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اسلامباد کی سڑکیں اسلامباد کے مناظر اس وقت جو منظر پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کی دوستی کی اکاسی کرتے ہوئے دونوں ممالک کے جھنڈے آویزہ ہیں دونوں ممالک کی ثقافت کے لیے مختلف بینرز بھی آویزہ کیے گئے ہیں اور ڈھول کی تھاپ پر پاکستان کی روایت کو پاکستان کی ثقافت کو اکاسی کرتے ہوئے اس وقت موجود ہیں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے موسیقی موسیقی عبودعبی کے ولی اہد شہزارہ محمد بن زائد النہیان پاکستان پہنچ چکے ہیں وزیراسم عمران خان نے محسس مہمان کو خوش آمدید کہا جناب وزیراسم نے خود گاڑی ڈرائیو کی اور ان کا استقبال کرنے کے بعد ان کو خود ڈرائیو کرتا ہے یہ دوستی کا اظہار ہے پاکستان کا اس محبت کا اظہار ہے جو پاکستانی متحدہ اربامرات سے کرتے ہیں جی اور اس وقت ہمارے ساتھ نوید عظم موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ وہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں استقبال کیسا رہا اور اس وقت اسلام آباد کی سڑکیں کیا منظر پیش کر رہی ہیں نوید ہمیں آگاہ کیجئے گا جی بلکل وزیراسم جو ہیں وہ ان کا پرتباک استقبال کرنے کے لیے یہاں نور خان ائر بیس پہ موجود تھے اور موزز مہمان جب ان کے جہاز نے لینڈ کیا وہ آئے تو انہیں اکیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی اور یہ جو اعلیٰ قیادت ہے متحدہ رب مرات کی ان کی طرف سے یہ پاکستان کا جو دورہ ہے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ کے باعث جو ہے وہ کہلیں کہ پاکستان کی فینینشل جو مدد ہے ان کی وہ بھی ایک انتہائی اہم پیشرفت ہے جو آج ہونے جا رہی ہے اور مزید بھی کچھ علانات ہیں جو یو اے ای کی قیادت کی طرف سے وہ کیے جانے کی توقع ہے اور آج جب وہ تشریف لائے تو ان کا والحانہ استقبال کیا گیا اور بچوں نے انہیں پھول پیش کیے اور اس وقت ائر بیس کے اوپر جو پاکستانی حکام ہیں وزیراعظم کے ساتھ وہ بھی موجود تھے اور یہ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ نوید آپ نے جیسے کہ آگاہ کیا ابھی آپ کا کہنا تھا کہ ائر بیس پر بڑا والحانہ استقبال ان کا کیا گیا ہم نے بھی دیکھا وزیراعظم عمران خات موجود تھے وہاں پر اور انہوں نے وہ ڈرائیو کر کے ان کو وزیراعظم ہاؤس تک بھی لے کر جا رہے ہیں جو کہ یقینا محبت اور خلوص کا بھرپور اظہار ہے اس انداز سے لیکن اس کے ساتھ جب آپ ائر بیس کا رخ کر رہے تھے تو ہمیں آگاہ کیجئے گا تیاریاں کیسی تھی راستے میں آپ کو جو بینرز لگے سجے دکھائی دیئے اور پھر یہ بھی کہا جا رہے کہ ہر جگہ پھر ان کا ڈھول کی تھاپ کے ساتھ روایتی رقص کے ساتھ ہماری جو ثقافت کے رنگیں ان کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا اس کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل یہاں نورخاہ نئر بیس سے وزیراعظم ہاؤس تک پورا جو اسلامباد اور راولپینڈی کا یہ ایریا ہے اس کو مختلف بینرز سے پرچموں سے دونوں ملکوں کے جو پرچم ہیں ان سے اور رنگا رنگ جو مختلف جھنڈیوں سے سجایا گیا ہے اور وہ والحانہ استقبال جو ہے جو پاکستان کی طرف سے بہت کم ایسے ممالک اور دوست ملک ہیں جن کو دیا جاتا ہے جس میں ہائی ایس جو لیڈرشپ ہے وہ رسیو کرتی ہے ریڈ کارپٹ ان کا استقبال جو ہے وہ کیا گیا اور یہاں پہ ان کو اکیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی جو ہی وہ انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا تو انہیں اکیس توپوں کی سلامی دی گئی